اسلام علیکم پروگرام پاور شو کے ساتھ میں ہو آپ کی مذبان ماریا رانہ ہمیشہ کی طرح ہمیں ساتھ موجود ہیں دکٹر حسن ایر جاوید ناظرین سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد صدر مملکت نے الیکشن کمیشن کی تجویز کردہ تاریخوں میں سے انہوں نے تیس اپریل پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے انہوں نے ایک ڈیٹ آنانس کر دی ہے اس کے بعد کے پی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہاں سے ابھی کوئی ڈیٹ فائنل نہیں ہو سکی البتہ گورنر کے پی کے نے کہہ دیا ہے کہ عدالتی فیصلے کے تناظر میں جو بھی دستیاب تاریخ ہوگی اس میں فیصلے کا ہم لوگ الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان کر دیں گے ساتھ انہوں نے یہ خواہش کا بھی اظہار کیا ہے کہ متفقہ اگر ہو جاتی پنجاب اور کے پی کے کی تو وہ زیادہ مناسب تھا لیکن اگر دیکھا جائے تو الیکشن کی تاریخ کا اعلان تو ہو جائے گا لیکن پی ڈی ایم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کیا وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اتحادی جماعت ایلیکشن لڑیں گی یا پھر اپنے اپنے پلیٹ فارم سے وہ الیکشن کی جانب جائیں گی لیکن الیکشن کی جانب عوام میں جانے کے لیے کیا بیانیا ہے مہنگائی کے حوالے سے اگر بات کی جائے ہفتہ وار مہنگائی 41 ویسے تک پہنچ چکی ہے عوام جو ہے وہ بہت زیادہ ان کی معاشی پولیسیز سے پریشان ہیں ایسے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیو میں سینئے تجزیہ کار سیفو رحمان ان سے بھی ڈسکس کریں گے اور سب سے پہلے ڈوکسا میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی کہ ابھی جو الیکشن ہوں گے نون لیگ کے لیے کتنا بڑا چیلنجنگ ہوگا نوازشنی کے بغیر الیکشن کو فیز کرنا دیکھئے ان کے بغیر یا ان کے ساتھ دونوں صورتوں میں نون لیگ اس سیچوئیشن میں نہیں ہے کہ وہ الیکشن میں آ سکے ایک دوسری بات یہ کہ آپ نے ریسن ٹائم میں سنا ہوگا کہ زرداری صاحب نے کنسلٹیشن کی ہے فضل رحمان صاحب کے ساتھ اور پی ایم کی پی ایم ایم کی جو کیابنٹ کے ساتھ اور انہوں نے بات تیہ یہ کی ہے کہ ہر صورت میں الیکشن میں اترنا پڑے گا اور اس صورت کی اندر انہوں نے پنجاب میں طاقتور طریقے سے سٹیٹیجی بنانے کو کہا ہے اور اترنے کو کہا ہے لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ صرف ایک پاور پولز رہ گئی ہیں پریشر گروپس کہہ لیں آپ تو یہ پریشر گروپس یعنی پی 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 چھوٹا پریشر گروپ ہے پی ایم 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 ابھی بھی جو ہے وہ جو پولنگ کے حساب سے تھوڑا سا پاورفول پریشر گروپ ہے لیکن دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کی مقبولیت جو ہے اب صرف یہ دیکھنا باقی ہے کہ کنورٹ ہوتی ہے پولنگ ڈے کے اوپر یا نہیں یہ الگ میٹر ہے اب میں یہی بھلا سوال لے کے جانا چاہتا ہوں سیفر احمان صاحب کے ساتھ فرمائیے کہ سیفر احمان صاحب جو بھی ہوگا نوے دن کا تو اب فیصلہ ہو گیا اب الیکشن ہونے کو ہیں دو باتیں ہیں کہ الیکشن جو ہیں کہ دو صوبوں میں ہوں یا جنرل ہونے چاہیے اور یہ واری دسکشن تو of course نہیں ہو رہی جس میں میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ ایک فورمولا ہے MPH یعنی M for meritocracy P for pragmaticism اور H for honesty اور pragmaticism کے بارے میں کہتے ہیں سر کہ it does not matter whether the cat is white or black if the cat catches the mice it is the good cat the job is done پہلے تو MPH پہ بھی ہم بات کا لیتے ہیں دیکھیں جیسے میں اس کے اکثر بات کرتا ہوں کہ جیسے چینہ کا موڈل ہے اب ان کے جو result oriented governance ہے وہ ابھی میں کل ایک پرسو چینیز کانسل جنرل جوالہور میں تہین آتا ہے جاؤ چھرین ان کے ساتھ بیٹھا تھا بہت سی باتیں ہم نے آپس میں کہا رہے تھے جس میں انہوں نے پاکستان کی financial condition پہ بھی بات کی میں نے انہوں نے کہا کہ جی کس طرح ہور things going وہ کہنا نے کہ جی یہ آپ کے ہاں جو projects ہیں ہمارے سی پہ کے energy projects ان میں جو sahی وال کا بڑا اچھا آپ کا project اچھا چل رہا ہے بڑا viable ہے اور it's running so well لیکن اس میں ہمارے ہاں بہت سارے issues ہیں payments government of pakistan کی طرف سے جو ہمارے consortium کو ہمارے investors کو جانی تھی وہ نہیں جانی deadlock ہے تو میں کہا جی excellency i am really very concerned about it تو کہنا ہے nothing to be concerned کیونکہ china جو ہے it believes کہ ہم نے shared prosperity کے mission کے ساتھ آگے چلنے ہیں ہمارا وہ والا نظریہ نہیں ہے ہماری وہ سوچ نہیں ہے جو hegemonic parts کی ہے like america and other جو آپ کی سامراجی قوتیں ہیں مغرب کی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسی طریقے سر کیونکہ time تھوڑا تو یہ بھی بتائیے کہ sir meritocracy میں کہتے ہیں select the best people of the country select the best people to run the country so یہ جو انتخابی نظام ہے اور جو electables ہیں کیا یہ meritocracy پہ پورا اُترتے ہیں نہیں نہیں میرا خواہل جو electables کا تصور ہے وہ تو بالکل it is totally in sheer conflict with this meritocracy جو آپ کہہ رہے ہیں meritocracy کا concept دیکھیں نا یہ بھی میں ان سے بات کر رہا تھا کہ یہ شروع میں ایک confucius جو ان کے جن کو جسے وہ inspire ہیں chinese model تو جتنا بھی ہے chinese جتنے بھی ان کے بڑے رہنماء ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ select the right people for the right job ان کے competition کرائیں ان کی abilities دیکھیں پھر ان کو ایک بہتیادہ professional training دیں پھر ان کو ایک common training دیں اس کے بعد پھر ان کو assign کریں مختلف assignments اور اسی جہوری نظام میں سر honesty کو کیسے دیکھتے ہیں emph پہ ہاں دیکھیں honestly جو ہے نا جی اس کا بنیادی طور پہ honesty جو ہے that depends on your accountability system جو ہے صحیح ایک تو accountability کا system ایسا ہو کہ جس میں you should be answerable properly answerable to a system جس کے system آپ کو ساتھ لے کے بھی چلے اور آپ کی اپنی training جو ہے وہ training بھی آپ کو تھوڑا بہت سکھاتی ہے چیزیں کہ آپ نے how to go ahead I mean with a system آپ نے system کو کیسے چلانا ہے کہ آپ کے اندر ایک introspection کا جذبہ بھی ہو اس لیے وہ meritocracy اور یہ ساری سر last line election ہوتے نظر آ رہے ہیں election مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں وہ delay کی کوششت حکومت کر رہی ہے بہ وجو 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 ہاتھو وہی ہے کہ ان کا popularity graph plummet کر گیا ہے بہت نیچے آ چکا ہے اور مہنگائی بھی ایک reason ہے non delivery بھی ایک reason ہے اور لوگ جو ہیں وہ common man analyze نہیں کرتا objectively وہ نہیں یہ سوچتا کہ IMF کی وجہ سے ہو ہے یا کس کی وجہ سے people on the driving seat جو ہیں they are answerable اور وہ مجھے delivery نہیں کر کے پارے جو ٹھیک ہے تو اس کے واسے common man ان کو vote زیادہ نہیں دے گا سر آپ کا point میں join کیا ہے عبدالجلیل جان صاحب spokesperson ہے جی یو آئی ہیں پی ڈی ایم کے سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر سب سے پہلے تو جو سپریم سپریم کورن نے فیصلہ دیا ہے اس خود notice انہوں نے لیا ہے دو اساملیوں کے بعد اب اس کے بعد election سے ہٹنے کا یا اس کے اس میں delay کا تو جواز ہی نہیں ہے نا کوئی option ہی ختم ہو گیا ہے تو اس میں اب پی ڈی ایم کا کیا لاحے عمل ہوگا election میں جانے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جناب election کے حوالے سے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ہم day one تھے بلکہ دو آزار اٹھارہ سے جب ہم تاریخ میں نکلے ہیں تو ہمارا ایک ہی مطالبہ تھا کہ election ہونا چاہیے آپ کو یاد ہوگا ہم نے جو مارک کیے تھے آزاری مارک تو اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم election کی طرف جانا جاتے ہیں یہ election نہیں تھے ٹھیک ہے تو میں ہم یہ کر رہے تھے جی وائی کا موقع میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں پھر پی ڈی ایم پر بھی آتا ہوں میں بات کرتا ہوں کہ جی وائی جوزے اول سے چار سال ہم نے جو دجوہت کی اور جو دجوہت کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک حکومت گئی اور ہم وہاں پہ آگئے ہم نے مجبوری ہم وہاں آگئے ٹھیک اور ہمارا اب بھی مطالبہ election کا ہی ہے ہم election کی طرف جانا چاہتے ہیں بہت اچھا اچھا سر اب یہاں پہ کیونکہ آپ آگے جائیں گے اور پی ڈی ایم کے بارے میں بھی مجھے بتائیں گے جی وائی کے بارے میں بھی بتائیں گے سر اس سے پہلے میں ذرا تاریخی طور پر جاننا چاہتا ہوں کہ تمام election کے مؤخر ہونے کا یعنی ٹو ٹو فور آرٹیکل کے تحت نوے دن میں election ہونے تھے تو اس مؤخر ہونے کے اندر مین پارٹسپنٹ زرداری صاحب اسی طریقے سے نون لیگ اور مولانا فضل رحمان صاحب جن کی پارٹی کو آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور ٹوٹل پی ڈی ایم کے اندر جتنی بھی جماعتیں تھیں ان کا کیا عزر تھا اور یہ کیوں پہلے election میں نہیں جانا چاہتے تھے اور اتنا سارا ڈیلے ہوا اور آرٹیکل ٹو فیفٹی فور کا بھی سہارا لینے کی کوشش کی گئی اور اس کو لنگر کرنے کی کوشش کی گئی سر فرمائیے گا دیکھو قومی سمجلی تو ابھی برقرار ہے نا جا نمبر ایک بات نمبر دو بات یہ ہے کہ جو لوگ پرویشنل سمجلی توڑنا چاہتے تھے جی سر اور پھر پرویشنل سمجلی کا انتخابات چاہتے ہیں ان دونوں سالوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ پہلے توڑا کیوں ہے کہ آپ دوبارہ اس کیلئے کوشش کر رہے ہیں ایک بات دوسری میں آپ کو ٹیکنکل بات بتاؤں ہمارا موقف یہ نہیں ہے کہ ہم فرار چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ قومی اور سبائی سمجلی کے الیکشن ایک ہی دورانیے میں ہو جائیں تو بہتر ہوگا ایک بات یہ ہے اب اگر آپ سبائی سمجلی کے الیکشن کرا دیتے ہیں تیس اپریل کو یا اینیون کوئی ڈی بھی آ جائے جی الوی صاحب نے تیس اپریل کا کہا ہے جی ٹیک ہے اب تیس اپریل کو پنجاب کے بھی الیکشن ہوتے ہیں اور سرہت کے بھی ہوتے ہیں خیبر بختنخواہ سپوز میں نے یہ بات کیا اور یہاں پہ حکومتیں بن جاتی ہے پھر آپ قومی اسمجلی کو توڑیں گے تین چار پانچ مہنے بعد پھر اس کے الیکشن کریں گے جی تو کیا ان سبائی سمجلیوں کے نگرانی میں قومی اسمجلی کے الیکشن ہوں گے تو سچویشن تو یہی لگ رہی ہے سر کیونکہ سارے کے سارے رہنما تو کٹھے بیٹھ نہیں رہے ایک بات تو یہ ہے ہم نے جو ڈاؤڈ بتایا نا یہ چیزیں ایک تو یہ ہے ٹھیک ہو گیا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ صوبہ خیبر پختنخواہ میں جو اس وقت حالات جا رہے ہیں سیچویشن جا رہی ہے کیا آپ وزرستان میں باجون میں لکی میں ڈی خان میں اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ الیکشن کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ اگر قانون اور آئین ہمیں کہیں جانے کی اجازت نہیں دیتا ٹھیک ہے سر تو تو کیا ستائیس دسمبر کو جو واقعہ ہوا تھا آہ بین عزیز بٹو کے آدت کے حوالے سے جا وہ نظریہ ضرورت تھی یا نہیں تھی بلکل ٹھیک تھا صحیح کہہ رہا ہے آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آہ فورس ایجنسیاں اور وزارت خزانہ اور وزارت داخلہ یا پولیس کی جو زموار ہیں یا ڈیوٹی کرنے والے ہیں وہ اگر الیکشن کمیشن کو یا گورنر کو سوٹی دیتے ہے کہ ہم یہ ساتھ چیزیں ہم کریں گے اور وزارت خزانہ ہمیں پیسے دے گا سر الیکشن کمیشن کو وہ سر انہوں نے لکھ بھی دیا انہوں نے وزارت خزانہ کو لکھ دیا انہوں نے لیٹر کے ہمیں الیکشن کے لیے پیسے چاہیں گے انہوں نے کیا جواب دیا کہ ہمارے اگر یہ سارے مل کے ہمیں کہہ دیتے ہیں گورنر کو کہ آپ کام خیار ہے تو آپ تاریخ دے تو تاریخ تو دیں گے تاریخ سے تو سوالی پیدا نہیں ہوتا ہے گھنگی چھٹے ٹھیک ہو گیا میں آپ کو جی وائی کی بار کرتا ہوں میں اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا ہوں مفتی محمود مرکز میں اور ہم کنڈیڈیٹس پر کام کر رہے ہیں بلکو ٹھیک ہے سر جو ترخصیاں ہیں اس کی چھانبین کر رہے ہیں ہم تو کیا رہے ہیں ٹھیک ہے ہم ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے ہم نے اتنا کام کیا ہوئے علاقے فضل سے چار میں آپ کے concern سمجھ گیا آپ کی باتیں درست ہیں سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں ایک بات آپ کا پہلا concern یہ ہے کہ معاشی صورتحال بہتر نہیں دوسری آپ کا concern یہ ہے کہ معاملات جو ہے وہ آہ بورڈر کی situation بھی باجوڑ کے matter بھی وہ بھی مناسب نہیں اور اس کی صورت کے اندر جو ہے وہ election کے اوپر پیسہ خرچنے کا معاملہ بھی نہیں ہے آئی ایم ایف کے اوپر سر پی ڈی ایم کے طور پر آپ نے اسحاق دار صاحب کے اوپر بھی question mark نہیں لگایا اور مولانا فضل رحمان صاحب نے کہا نہیں کہ اسحاق دار صاحب کی performance بالکل خراب جا رہی ہے اور ان کو اس فوری طور پر استیفہ بھی دے دینا چاہیے کیونکہ پی ڈی ایم کی ہوتے ہوئے اور یہ سارے معاملات کے چراتے ہوئے آئی ایم ایف کو بھی confirm نہیں کر سکے تو اس situation کے اندر سر کوئی نہ کوئی ایک systematic government تو چاہیے جس کے ساتھ وہ تیہ کریں گے کہ آئی ایم ایف کس کو دینا اور کس کو نہیں دینا تو اس صورت میں 90 دن کے اندر election تو already ماخر ہوئے اور آگے بھی جا رہے ہیں سر اندر کی بات یہ بتائیں کہ فضل رحمان صاحب کیا چاہتے تھے اور سنائے نون نون لیگ تو بلکل نہیں چاہتی تھی فضل رحمان صاحب کی کچھ concern تھے لیکن زرداری صاحب نے اندر سے کہا کہ آپ لوگ مان جائے نہیں تو نقصان ہوگا ہمیں election میں جانا ہوگا کیا ایسی ہی بات ہے سر یہ اندر کی بات جب ہوگی تو آپ کو بتا جیں گے تو پھر تو اندر کی طرح نہیں رہے گی نا جا اندر کی بات سر مجھے پتا چلے میں اس لئے پوچھ لے سر میں لو لیول کا آدمی ہوں لیکن ہائی لیول کی اگر بات پتا چل جائے تو میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں نہیں نہیں میری بات سنے نا آپ بلکل پوچھ سکتے آپ کا حق ہے اور مجھے جواب دینے کا بھی حق ہے جی جی بلکل ایک اندر کی باتیں جو بھی ہوں گی وہ ہوں گی آئیں گی سر یہ بتا دیں کہ فضل رحمان صاحب چاہتے تھے کہ یہ election ہو اب یہ بتائیں کہ نون لیگ چاہتی ہے سر نون لیگ سے سوال کریں آپ ہنی وہ تو نہیں چاہتے سر وہ تو election کے پیسے ہی نہیں ہے ان کے پاس تو میں اس لئے تو آپ اچھا آپ اس آگڈار صاحب پہ کمنٹ کر دیں سر اس آگڈار صاحب پہ کمنٹ کر دیں انہوں نے خزانہ کا بڑا بیڑا غرق کر دیا election کو کسی جگہ بھی نہیں رہنے دیا سر کیا فرمائیں گے نون لیگ اور حکومت یہ دو علیہ در چپٹر ہے ہاں آپ امپورٹنٹ بات پہ آگے سر نون لیگ چاہتی ہے election کرنے حکومت نہیں چاہتی تو یہ تو میں اس کا دونوں کا جواب تو منزل لیگ اور حکومت دے گی نا میں تو پی ڈی ایم میں پھوٹ پڑ چکی والی باتیں ٹھیک ہیں پھر شیخ رشید صاحب بھی اکثر دعویٰ کرتے ہیں پی ڈی ایم میں پھوٹ پڑ چکی والی باتیں ٹھیک ہیں نہیں 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 ایسے بات کوئی نہیں ہے پھوٹ پڑھنے کی بات ہوتی تو اخبارات اخبارات میں آ جاتی ہے شیخ رشید کی باتیں اچھا آپ آگے چلتے ہیں اچھا کیونکہ سیفر رحمان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں میں ان کے بعد ان سے تجزیہ لیتا ہوں سر آپ فرمائیے گا کیونکہ آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے اور ویسے بھی ہائی لیول کی بات ہے تو لو لیول سے سر میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آگے جب آپ لوگ election میں آئیں گے اور آپ لوگ نون لیگ کے ساتھ مل کر election کریں گے کچھ ایسا بھی ہوگا کہ آپ سیٹ ایڈجیسمنٹ بھی کریں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجیسمنٹ کریں گے یا آپ کا election آپ کا ہے اور باقیوں کا election الگ ہے اور پیپلز پارٹی کو جس طرح زرداری صاحب نے کہا پنجاب میں اپنے تمام strategy final کی جائے اور candidatures final کیا جائیں تاکہ وہ پوری طریقے سے election زور کے ساتھ اتر جائے سر یہ سوال مجھ سے ہے نا سر آپ بھی سے ہے سر جناب ایمن بی ڈی ایم انتخابی اتحاد نہیں ہے اس نے پر ایک بات ٹھیک ہو گیا انتخابی اتحاد نہیں ہے یعنی کٹھے election نہیں لڑنے لگے نہیں اور ہم نے election لڑنے کا فیصلہ علیہ دک کیا ہے انہوں نے علیہ دکی ہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں جہاں پر ہم سمجھیں گے کہ اس ظلے میں adjustment کی ضرورت ہے ہاں ٹھیک ہو گیا ہم لازمان پیپلز پارٹی اے این پی اور مسلم لی کے adjustment کریں گے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک ہی لائن پر ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف اور صرف گٹ جوڑ تھا جو عمران خان کو گرانے کیلئے کیونکہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ فضل رحمان صاحب سمیت آہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سارے کے سارے ان کے خوف کے زیرے اثر جو ہے وہ تھر تھرہا رہے ہیں سر کیا یہ باتیں ان کی درست اثر ہم تھر تھرہا نہیں رہے سر تھر تھرہانے والا وہ ہے جس نے تین مہینے اپنے پاؤں پر پڑسٹر لگایا ہوا تھا سر بنی گالہ سے وہ زمان پارک سے نکل نہیں رہا تھا خوف سے نکل نہیں رہا تھا ٹر رہا تھا کہ کہیں میری درستاری نہ ہو جائے تو پھر ان کی جو جیل برو تاریخ تھی اس کا اندازہ آپ نے لگایا جا ستھلانے والے یہ ہیں ہم نہیں ہیں ہماری تاریخ ہے ہم سو سالہ دو سو سالہ تاریخ رکھتے ہیں ہم نے جیل کی صوبتے برداشت کی ہیں اور ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ عمران کی حکومت کو ہم نے گرایا ہے اور ہم اس پر فخر کرتے ہیں دیکھیں جب الیکشن قریب آتا ہے میں آپ کو بتاؤں الیکشن جب قریب آتا ہے تو ہم نے اپنے زلوں کو ایڈجسمنٹ کا اختیار دیا ہے جس طرح کے پچھے زملی الیکشن میں ہم نے سیٹ ایڈجسمنٹ کی اور ہم نے وہاں پہ این پی کے امیدار کی مہت کی اور این پی نے ہماری امیدار کی مہت کی اگر یہاں ہم ضرورت محسوس کریں گے صوبے میں اگر این پی کی ضرورت محسوس ہوئی یا ان کو ہماری ضرورت محسوس ہوئی تو ہم بیٹھیں گے چیٹ ایڈجسمنٹ کریں گے اتحاد نہیں آچھا جلیل صاحب میرے صاحب یا رہیے گا اور میں یہی سوال جو ہے وہ امیہ سیف و رحمان صاحب کے پاس لے کے جانے لگوں سر یہ بتائیے سیف و رحمان صاحب جس طریقے سے جلیل جان صاحب نے فرمایا کہ ان کا اپنا الیکشن ہے یہ کوئی الیکشن کے لیے یا انتخابات کے لیے یہ پی ڈی ایم نہیں بنی تھی پی ڈی ایم صرف اور صرف ایک اتحاد تھا ایک نیشنل کنسنسز تھا جس کی وجہ سے گورنمنٹ چلانا چاہ رہے تھے اب سر ان کے بہت سارے اور بھی معاملات ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس لیے ہم ڈیلے کرنا چاہ رہے تھے الیکشنز کو موخر کرنا چاہ رہے تھے کہ ان کی معاشی صورتحال نہیں ہے پیسے نہیں ہے اور ابھی بھی الیکشن کمیشن کو لکھا جائے گا سپریم کورڈ کو سو موٹو لینا پڑ گیا اور امن و امان بھی ہے بلکل ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ ان کی یہ رائے درست تھی اور مولانا فضل رحمان صاحب اس حرصے میں بہت زیادہ کم نظر آئے ہیں عام طور پر وہ بہت فرنٹ اینڈ پہ آتے ہیں اور آپ وہ ازادی مارچ بھی جب انہوں نے شروع کیا تھا تو مہنگائی کے لیے شروع کیا تھا لیکن اس کے بعد سے ان کی کوئی مستند آواز جو ہے وہ سڑکوں پر نظر نہیں آئی جی آجا سر وہ میں سیفر احمان صاحب سے بات کر رہا ہوں ان سے بات کر کے پھر وہ آپ پکا ہے آپ کو بڑا کمپریہمسیو کویسٹن ہے بڑا مدر آف آل کویسٹنز ہے ماشاء اللہ ہمیں کنٹیننگ سو میری کویسٹنز زمنی سوالات بھی اس میں دیکھیں یہ یقیناً وہ بالکل جیسے جلیل صاحب فرما رہے ہیں الیکٹورل الائنس تو پھر بھی نہیں ہے وہ سر لیکن یہ ہے کہ انہیں اندرونے خانہ جسے آپ اندر کی کہانی کہتے ہیں اندرونے خانہ بوجود جو کچھ بھی ہو عمران خان کی یا پی ٹی آئی کی جو پاپلریٹی کا جو گراف ہے جی وہ کسی نہ کسی طرح انٹیکٹ چل رہا ہے اچھا ان میں کچھ ایسے ہمارے ہاں جماعتیں ہیں جیسے جی ایو آئی ہے اس کا اپنا پاکٹ آف انفلونس جو ہے وہ اسی طرح انٹیکٹ ہے اپنے ایریا میں اچھا اس طرح سر میں آپ کی بات کاٹنے لگا ہوں سر یہ ڈیرہ ڈیرہ غازی خان ڈیرہ اسماعیل خان جلیل رحمان صاحب آپ بھی مجھے بتائیے گا کہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں پہلے میں سیفر رحمان صاحب سے پوچھ رہا ہوں سر یہ جو ان کی خاص گڑھ تھے وہاں تو پی ٹی آئی نے ان کو ہرایا تھا تو اب کیا سیچوئیشن ہی ہے اپسٹ تو ہوا ہے لیکن اور اسی بات سے مولانا نراز بھی تھے کہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی پولٹیکل انجینرنگ ہوئی ہے رگنگ ہوئی ہے یا اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں جس وجہ سے وہ نالان تھے اور وہ انہوں نے پھر مارچ بھی کیے اور اپنا پریشر بھی بلڈ اپ کیا اب یہ ہے کہ چونکہ اس وقت پی ٹی آئی فور سرٹن ریزنز گوڈ آر بیڈ وہ آن رائز ہے اس کی پاپلیریٹی جو ہے تو وہ ان ریزنز کی وجہ سے ایک خوف بھی تھا میں اسی خوف سے لیتا ہوں سر جلیل ریمان صاحب جلیل جان صاحب سوری آہ معذرت آپ کے نام کے ساتھ میں تھوڑا جلیل جان کا بھول جاتا ہوں سر یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ابھی سیفر ریمان صاحب نے فرمایا کہ پاپلیریٹی میٹر کر رہی ہے یا پولنگ ڈے کے اندر پولنگ جو جو میکنزم ہے وہ فرق ہوتا ہے سر اور آپ کو سر کیونکہ کئی حلقوں کے اندر جو دیرائی سمائید خان جو میں جانتا ہوں اور بہت سے حلقوں کے اندر جی یو ایف کو جو ہے جی یو آئی کو کافی نقصان بھی اٹھانا پڑا الیکشن بھی ہارے تو آپ کو آپ کیا لگتا ہے سر یہ پاپلیریٹی آپ کو نقصان پہنچائے گی پی ٹی آئی کی دیکھو ہمارا جو بینک ووٹ ہوتا ہے نا وہ نظریتی ووٹ ہوتا ہے سر اور ہمارا جو ووٹ ہوتا ہے ہمیں بہت پولیٹ طریقے سے خاموش ووٹ بھی ہمیں ملتا ہے کنڈیڈیٹ کپل ڈیپینڈ ہوتا ہے اور جماعت پر ڈیپینڈ ہوتا ہے ایک بات سر دوسری بات جب وہ دسمبر 15 دسمبر یا 30 دسمبر کو جو بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے سر تو آپ نے دیکھا تھا وہ حلقے پشاور مردان چا تدہ سوا بھی یہاں ان کے ایم ای نے ایم پی ایز بھی تھے اور ان کی حکومت بھی ہم نے کلین شپ کیا تھا آپ کو یاد ہے یہ کم کی بات ہے سر یہ بلدیاتی الیکشن میں اچھا بلدیاتی کی بات کر رہے ہیں آپ کو یاد ہونا چاہیے ہم اس وقت اس کی حکومت جو تھی اس کے بہوجود ہم نے پہلا مرحلہ سکر کیا تھا دوسرے مرلے میں ہم سیکنڈ ڈیویزن پہ آئی تھے جہاں تک آپ یہی خان کی بات کر رہے تھے جہاں پہ ہم آرے تھے جہاں بندو میں یا کوارڈ میں ان کی حکومت تھی اور selected selected وارت تھے selected لوگوں کو لائے گیا باقیدہ تقدیم کی گئی کہ ان لوگوں کو لانا ہے ان کو نہیں لانا اب جب الیکشن ہوں گے نا آپ دیکھ لیں گے کہ پوزیسن کیا بنتی ہے آپ کو آخری 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 سٹوکمنٹ آپ سے لینا چاہتا ہوں سر یہ بتائیے کہ پورے زور سے آپ نے جو ہے اس کی کمپین شروع کر دی ہے کیونکہ میڈیا پہ واضح آواز بھی آپ کے سپوکس پرسن کی واحد آپ کی آ رہی ہے اس وقت میرے پاس اور باقی جگہوں کے اوپر جو آپ کی کمپین ہے آپ کا منشور ہے آپ کا کیا نظام لانا چاہتے ہیں کیسے لانا چاہتے ہیں آپ ذہنی طور پر مکمل تیار ہیں یا آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ الیکشن ڈیلے کروانے ہیں یا کرنے ہیں یا ہو جائیں گے یہ بھی سوال مجھ سے ہے جی سر دوبارہ فرمائیے گا میں ایک ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کمپین میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے ٹکٹو میں بھی انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ہمارے جو مہم چل رہی ہے اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور ہم اپنی کمپینٹ سار سال پہلے چلا چکے ہیں ہم نے تو ایک فارمیلٹی ہوتی ہے ٹکٹو کی تقسیم کی اور الیکشن مہم ہم کریں گے انشاءاللہ اگر رمضان میں آتا ہے تو رمضان تو اور بھی ہمارے لیے خوش خوشتی کی علامت ہے کہ ہم ہر جنگہ ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں ہم انشاءاللہ ہم نے کام کیا ہوا ہے ہم نے اپنی کمپینٹ کی ہوئی ہے مرانا صرف کیونکہ تھوڑا سا بیمار پڑھ گئے تھے الحمدللہ بھی ٹھیک ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل انہوں نے وزی آزم سے ملاقات بھی کی ہے اب جب الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہوگا تو پھر آپ ہماری ایکٹیوٹیز آپ ہماری محزت دیشنا جاؤں آخر جملہ فرمائیے گے سر آپ انتخابات کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں اور کسی قسم کا ڈیلے آپ کی طرف یعنی جے یو آئی کی طرف سے بلکل نہیں آئے گا دیکھیں جی ہم تو ڈیلے کرنے والے ہم تو نہیں ہیں ڈیلے کرنے والے الیکشن کمیشن ہوگا ڈیلے کرنے والے ادارے ہوں گے ڈیلے کرنے والے ایجنسیاں ہوں گی وہ رپورٹ دھوں گی اس پر بنے ہم تو دیکھیں ہمیں آپ کنڈیڈیٹ سمجھے ایک جماعت سمجھے ہم ادارہ نہیں ہیں ہم آئی ایس آئی والے نہیں ہیں اور پی ڈی ایم کے بارے میں بھی آپ نے یہ بتایا ہم پولیس والے نہیں ہیں ہمی لیکشن کمیشن والے نہیں ہیں عبدالجلیل صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا سر ٹائم شورٹ ہے آپ کا پوائنٹ آگیا بہت شکریہ عبدالجلیل جان سپوکس پرسن جے یو آئی این پی ڈی ایم ہمارے ساتھ موجود ایک بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے بریک کے بعد خوش آمدین ناظرین ہمیں جوئن کیا ہے سینئر سیاستدان شیخ وقاس صاحب نے سر ویلکم کہیں گے آپ کو شو میں ہائی ٹولیلیل سر ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں سیفر رحمان سینئر تجزیہ کار بھی موجود ہیں سب سے پہلے آپ کی جانب آنگوئی کہ پی ڈی ایم کا یہ پلان تھا کہ معاشی طور پر تھوڑا سا استحقام آ جاتا پھر ہم لوگ ایلیکشن کی جانب جاتے ہیں لیکن یہ جو تباہی ہوئی ہے یہ کوئی چھے ماہ میں یا ایک سال میں حال ہوتی وہ نظر تو آنی رہی اب ظاہر ہے ایلیکشن کی طرح تو جانا پڑے گا اب آپ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ایلیکشن ہوگا یہ کس کے لئے خطرناک ثابت ہوگا کس کے لئے فائدہ بن ثابت ہوگا دیکھیں جی اس وقت تو یہ بڑا جو ہے وہ بڑا کلیر ہے کہ اگر اس وقت ایلیکشن ہوتا ہے تو وہ جو عمران خان صاحب کی جماعت ہے حالات اس کو فیور کر رہے ہیں اور بڑی کلیر مجارٹی کے ساتھ دونوں صوبوں میں ان کی حکومت آ جائے گی اگر ان کی حکومتیں دو صوبوں میں بن جاتی ہیں تو فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا اور جس وقت فائدہ ان کو ہوگا تو اس میں سب سے بڑا نقصان جو ہوگا وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ہوگا جو کہ پی ڈی ایم کے اندر ایک میجر جماعت ہے اور بڑی جماعت ہے جو اس کو لیڈ کر رہی ہے کل جب چند مہینوں بعد دوبارہ نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہوگا تو یہ جو دو چیز مرسلس بیٹھے ہوئے ہیں اور دو صوبوں کی جو حکومتیں ارکٹرمنٹس ہوگی وہ ان کو الیکشن کے اندر بہرحال پاکستان تحریک انصاف کو ایک اس کا ایج ملے گا وہ جو پرسیپشن ہے دیکھیں نا مقبولیت کے آپ نے بات کیا اگر کمپیریزن کریں تو عمران خان صاحب اور مریم نواز صاحبہ دونوں کا دونوں ہی بہت سخت الفاظ یوز کرتے ہیں بہت کھلی سپیچ کرتے ہیں اور کافی عوام جو ہے وہ ان کو آتی ہے ان کو سننے کے لیے تو آپ دونوں کو کیا لگتا ہے کہ کون زیادہ مقبول جا رہا ہے کیونکہ پی ڈی ایم تو کہتا ہے کہ کوئی یہ مقبولیت والی ساری باتیں ہی ہیں عمران خان مگر بات یہ ہے کہ اس وقت آپ جتنے سرویز اٹھا لیں جو میں نے پڑے اس میں اپنی جاتی رہے نہیں کہنا چاہوں گا وہ خان صاحب کی مقبولیت کا اور مریم بیوی کی مقبولیت کا اس وقت کوئی محس نہیں ہے مریم بیوی کی جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ اس وقت ان کی پارٹی کی حکومت ہے دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایک آدمی آپ کو اچھا نہیں لگتا وہ آپ کو تقریف پہنچ آتا ہے یا اس کی وجہ سے آپ کو کوئی تقریف پہنچتی ہے تو آپ اس کی باتوں پر توجہ نہیں دیتے آپ اس کو سنجیدہ نہیں لیتے آپ اس کو اپنا دشمن یا مخالف سمجھتے ہیں اسی طریقے سے پاکستان موسلم لیگ اور پی ڈی ایم کی پاکستان میں حکومت ہے جو پر سے بتدریج کئی ہفتوں اور مہینوں سے فیول پرائیسز کو بڑھا رہی ہے لیکٹسٹی پرائیسز کو بڑھا رہی ہے اشیاء خودنوش کی چیزوں کو بڑھا رہی ہے جس وقت ایک بائیک سے لے کے لینڈ کروزر سے لے کے جہازوں تک کا جو تیل مہنگا ہوتا ہے تو بائیک والا جس وقت تیل ڈلواتا ہے اسی وقت حکومت کو مراولا کہتا ہے ساتھ ہی جیسے ہی مہینے پر بجلی کا بل آتا ہے وہ اس حکومت کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور ان کو بدوائیں کرتے ہیں اب وہ اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں جو معاشی مسائل ہیں اس کی وجہ صرف اور صرف حکومت وقت ہے اب جب وہ حکومت وقت کو اپنے تمام معاشی مسائل کا موجب سمجھتے ہیں تو حکومت وقت کی رولنگ پارٹی کی ایک لیڈر خاتون کی بات کو وہ سنجیدہ کیسے لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے شیخ صاحب ایک بات فرمائیے گا شیخ صاحب فرمائیے گا کہ مریم بی بی کے بارے میں کل ایک انٹرسٹنگ کمنٹ بھی اور مریم بی بی کوئی ایسی بات کر دیتی ہیں جسے مجھے فائدہ ہوتا ہے تو یہ میری بیسٹ پلیئر بن گئی ہے اور بالکل آپ کی بات درست ہے کہ ان کی جو خان صاحب کی پاپولارٹی آن گراؤنڈ ہے اس کا کوئی دوسرا جواز پیش کیا نہیں جا سکتا اگر زبردستی کروں تو کروں ویسے نہیں کیا جا سکتا پریشر گروپس بن گئے ہیں یعنی نون لیگ تھوڑا سا بڑا پریشر گروپ ہے پریشر گروپ ہے لیکن اب یہ کوئی جماعت کی سیچوئیشن یا جماعت کی شکل نہیں رہے سر اب یہ بتائیں کہ جو پریشر گروپس ہیں یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے خط لکھا ہے وزارت خزانہ کو اگلے ہفتے لکھیں گے ابھی اور انہوں نے کہا ہے کہ پچیس ارب روپے چاہیے ان کو الیکشن کرانے کے اور دونوں صوبوں میں تخمینہ لگایا تیس ارب روپے گا تو آپ کو کیا لگ رہے سر پہلے انہوں نے آئین کا معاملہ ڈالا یعنی ٹو فیفٹی فور لانا چاہتے تھے پھر جو ہے ٹو ٹو فور جو ہے وہ جیت گیا نوے دن کے الیکشن سپریم کورٹ نے سو موٹو کو لے لیا اور یہ معاملہ حل آخرکار ہو گیا اب سر یہ کس بات سے چھڑانا چاہتے ہیں پہلے تو انسرجنسی کی بھی لے کر آئیں گے اور یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے خزانہ کا معاملہ تو یہ کیسے معاملہ چلے گا سر دیکھیں جی حکومت پھر الیکشن کمیشن کو آگے سے کہہ سکتی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے اس صورت میں الیکشن کمیشن کے پاس واپس سپریم کورٹ پاس جانے کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہو سپریم کورٹ پھر حکومت کو بلائے گی پھر وہاں پہ عزت داریاں پیش کی جائے گی اور چیزیں جو ہیں اس کو اس طریقے سے دلے کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہیں جہاں تک فنینشل امورجنسی کا تعلق ہے بلکل وہ ایک ایسا حربہ ہے جو وہ حکومت استعمال کر سکتی ہے اور وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے فنینشل امورجنسی امپوز کریں اس کے بعد الیکشن کمیشن کو جواب دینے کے ہمارے پاس تو کچھ ہائی نہیں کرانے کے لیے اس صورت میں بھی پھر دوبارہ جو بال ہے وہ سپریم کورٹ کے اس میں کورٹ میں چلی جائے گی اور پھر وہاں پہ دوسرین دوبارہ ہوں گے دونوں صورتوں میں اگر حکومت بالکل کھڑی ہو جائے ہاتھ اٹھا کے یہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے تو اوویسلی عدالت میں گھر سے تو پیسے دینے نہیں ہے نہ الیکشن کمیشن نے گھر سے پیسے دینے ہیں تو پھر ایک ایک نیا کرائیسز کھڑا ہو جائے گا ایک نئی بحث ہو جائے گی اور یہ اس بحث کو بہانہ بنا کے اس کرائیسز کو بہانہ بنا کے سرکار کوشش کرے گی کہ اس کو ڈلے کیا جائے گا ایساق ڈار صاحب کا میلو ڈراما ختم ہو گیا بری طرح ناکام ہو گئے انہوں نے ڈالر کیاپ چینج کی انہوں نے ایکچینج ریٹ غراب کیا سارے کے سارا معاملہ کھل کے سامنے آگئے رتن پورٹر چیف آف آئی ایم اف نے کہا کہ تین نومبر کا ٹائم دیا تھا اب تک کوئی بات نہیں کی اور کل ایسا لگ رہا تھا یا استیفہ دیں گے یا اطلاع دیں گے کہ آئی ایم اف نے پیسہ جو رقم ہے وہ کلیر کر دی ہے تاکہ باقی ملکوں کے ساتھ پیسہ آ جائے ایک اشاریہ ایک نو بلین پرانا آنا ہے تھا اور سر یہ ایس ایل اے کے تحت اور ایکسٹینڈ فنڈ فسیلیٹی کے تحت جو ہے وہ پیسہ آنا تھا سات بلین ڈالر اور اچھا یہ کب تک آنا یہ پتہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے مر کے جو ہے سر آٹھ ارب روپے تو آئی ایم اف سے صرف نکلے گا تو پھر یہ تیس ارب پہ اڑیں گے اور کئی باقی ممالک جو ہے سعودیہ صاف انکار کر رہا ہے یوائی بھی انکار کر رہا ہے باقی ممالک بھی نہیں دے رہے اور سافٹ لوننگ بھی نہیں ہو رہی تو ان حالات میں کیا دیکھ رہے ہیں اس کے بعد میں اگلا سوال کرتا ہوں سر فرمائیے دیکھیں ابھی تو میں کل ایک دو لوگوں سے رابطے میں تھا مرشتری آف فائنانس کی تو وہ تو بتا رہے ہیں ابھی یہی کہہ رہے ہیں یہ نہیں ابھی ہماری ریگوشیشنز جا رہی ہیں یہ ابھی آئی ایم ایف کی میٹنگ ہوئی پاکتی ابھی دو تین دن پہلے اس میں تو ہم ایجنڈے کے اوپر ہی نہیں تھے آپ دیکھیں اسی لیے ڈالر ایک ہی رات میں اٹھارہ روپے ہے جنہیں اوپر چلا گیا تو آئی ایم ایف بھی چیزیں ڈلے کر رہا ہے وہ بھی تونو ویٹی لیٹر تے لے کے آنا چاہتے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف بھی امریکن ڈالر ایکشنز کے تیز چلتا ہے امریکنز کا اپنا ایجنڈا ہے وہ اس حکومت سے کچھ بنوانا چاہتے ہیں تو سب ہر سب جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کسی سے کچھ نہ کچھ چاہتے ہیں ہر کسی کا کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ہے تو سر آپ کو کیا لگتا ہے عساق دار صاحب کو مصطافی نہیں ہو جانا چاہیے اس کمپلیٹی فینڈ ان دس وی سر میں دوسری بہر دوسرے والی وہ پوچھ لیا میں دیکھنا عساق دار صاحب موانا ہی نہیں چاہیے سے مصطافی ہونے والی بات جو پھر آپ نے آگے کر دی ہے سیریتے جکر سیپور احمان صاحب بھی ہیں سر آپ اس پہ کیا کمنٹ دیں گے آپ کی رائے کیا ہے نہیں یہ باوٹ عساق دار آپ کے ہیں نہیں دیکھیں اس میں جب عساق دار کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم گیون فرین ورک میں بات کریں گے یعنی ان کے جو پریڈیسیسر تھے مفتا اسماعیل وہ وہ آلیڈی اس کو بڑا ٹیکنیکلی بڑا ٹیکٹ فولی ہینڈل کر رہے تھے لیکن اسیو تو ہے عمران خان کے دور میں بھی کچھ ایکسپریمنٹ کیے گئے فینینشل کرائی سے سے نکلنے کے تھوڑا ڈلے بھی کیا گیا بلا ہر وہ IMF کے پاس چلے بھی گئے پھر اسد عمر سے وہ خود نالا ہو کے ان کو نکالا پھر وہ جا کے حفیظ شیخ آئے پھر شاکترین آئے اور IMF کے ساتھ دوبارہ مذاکرات شروع کیے گئے یعنی ایک طرح یہ IMF seems to be a mathematical constant in the case of پاکستان یعنی ابھی تک تو یہ سمجھا جا رہا ہے 22 پروگرام پہلے ہم کر چکے اب آج یا کل بھی غالباً مفتر اسماعیل کا بیان آیا تھا کہ کوئی بھی حکومت آجائے الیکشن کے نتیجے میں they will have to resort to IMF once again یعنی اب ہم جاتے ہیں اگر کوئی ہمارا agreement ہو جاتا staff level یا ان کا executive board approved کر دیتا اس کے بعد پھر میں جانا پڑے گا تو اس کا مطلب ہے یہ صورتحال اگر امران خان مکمل جیت کے وفاق میں بھی کل کو in the near future وہ یہ near future میں ہی ہو جائے گا اسی سال ہی election ہونے ہیں باقی بھی تو وہ اگر آتے ہیں تو ان کو بھی IMF سے اس tunnel سے گذرنا پڑے گا اب یہ ہے کہ handling یہ بات بلکل ڈاٹ صاحب کی میں گری کر رہا ہوں حسنائن صاحب کی یہ how you handle the things difficulties میں کو کوب کیسے کرنا آپ نے اور ساتھ ساتھ آپ نے لوگوں کو اس میں جہاں possible ہو where the governance can deliver something اس کے ذریعے آپ نے لوگوں کو relief دینا ہے وہ آپ دینی پاہیں exactly اچھا مین صاحب یہ آپ کی بات میں یہی شیخ صاحب کے پاس لے چلتا ہوں شیخ صاحب یہ بتائیے کہ اب جو matter آپ کے سامنے یہ لگ رہا ہے کہ gridlock یا کہیں نہ کہیں deadlock دوبارہ سے آئے گا expected ہے possible ہے probable ہے ایک تو یہ دوسرا فرمائیے کہ سر یہ اندر خان ایک میٹنگ ہوئی ہے یہ زرداری صاحب نے ادھر جو ہے وہ کہا ہے کہ زور لگا کے رکھو اور پنجاب کے اوپر جو ہے وہ محنت کرو election میں آنا کی کوشش کرو ابھی میری باقی جیو آئی وغیرہ کبھی دیکھا ہے وہ بدلی کے ساتھ election میں آ رہے ہیں لیکن ان کو نظر کچھ نہیں آ رہا آپ کا کیا تذہیہ کہتا سر یہ سارے معاملات کو دیکھتے اور مفتا پہ بھی کمنٹ کرتے جائیے گا دیکھیں مفتا کو تو انہوں نے بچارے میں وہ تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا مفتا کو تو انہوں نے صرف عساق ڈاپ صاحب کا پاکستان میں واپسی کا راستہ بنانے کے لیے اس کو ڈی فیم کیا اس کو کندہ کیا اپنی پاٹی ٹاپ شوز میں بیٹھ کی اس کو بڑا بھلا کہتی دی اور اس بچارے کو جو ہے اس کی اپنی فٹرنٹی کے اندر اس کو خیر جس کام کے لیے انہوں نے کیا وہ ہو گیا عساق ڈاپ کو لے کے آگئے اب مفتا جو باتیں کر رہا ہے وہ اپنشنی جب ہم سرکار سے باہر ہوتے ہیں سر یہ اب اعتاد سر یہ میں بوچھانے یہ چاہتا ہوں کہ یہ اب اعتاد کیوں بن گئے ہیں پہلی دفعہ خیال نہیں آیا تھا نہیں دیکھیں پہلی بار دفعہ تو میرا یہ خیال ہے میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میں چیزوں کو اپنی بیسٹ بیلیٹی تک تھی کر لوں گا مطلب آپ کو لگ رہا تھا وہ سنسیریٹی کے ساتھ کوشش کر رہا تھا میرا یہی خیال ہے لیکن ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی نیک نامی کوئی نہیں چاہتا کہ وہ جس جاگ پہ بیٹھا ہے اس کی وجہ سے وہ گندہ ہو اس سے پورا پالا کہیں اس کی بتنامی ہو تو تو پارٹسپینٹ آبزرور بھی ہیں اور نیوٹرل پارٹسپینٹ نیوٹرل آبزرور وہ والا نیوٹرل نہیں سر نیوٹرل آبزرور کے طور پہ یہ فرمائیے کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے بھی ہرڈل ڈال کے بہانے بنا کے الیکشن ڈیلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ پاکستان کے لیے کتنا نقصان دے ہوگا اور الیکشن میں جا کر کسی بھی سٹیبل گارمنٹ کو فوری فارم کرنا یہ کتنا ہمارے پاکستان کے لیے فائدہ مند ہوگا میرے بھائی دیکھیں دونوں طرف اگر آپ آرگومنٹ دینا الیکشن کو ڈیلے کرنے کے پھر دوسری جگہ الیکشن الہیدہ ریدہ کرانے کے تو اس پہ آرگومنٹ جو ہے وہ کئی جگہ پہ آتے ہیں کہ اگر آپ الیکشن الہیدہ ریدہ کرائیں اس پہ دیکھ بڑا ساؤنڈ آرگومنٹ بڑے سٹرونگ میں چل رہا ہے کہ الہیدہ الیکشن کا مطلب ہے کہ آپ کی فیڈیلیشن روز ہو جائے گی آئی یہ آپ کو بتاؤاؤں آج کی آج کا اگر آپ اس کو کلے کرتے ہیں تو ی وائلیٹ تی کانسیجیشن ایدہ کی کانسیجیشن اس کو observe کریں اور دیموکریسی رکھیں اور کانسیجیشن تو میں یہ سمجھ ہوں کہ اس کے اوپر پورا ایک الہیدہ پروگرام کر سکتے ہیں اچھا نہیں آپ کا ذاتی سجیشن اگر میں لوں تو جنرل الیکشن یعنی چاروں صوبوں میں اکٹے ہونے چاہیے یا جس طریقے سے جو زمنی تو ہوں گے لیکن جنرل الیکشن کی طرز پر ہوں تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے جنرل ہی رہا ہے لیکن دو صوبوں میں ہو رہا ہے اگر یہ چاروں میں اکٹے ہونے چاہیے یا دو میں الگ الگ کر دینے چاہیے آئینی طور پر تو آئین نے یہ راستہ دیا ہے اور آئین کے راستے کے مطابق یہ تُوڑی گئی ہے اور آئین کے مطابق اس پر الیکشن ہونے چاہیے کانون اور آئین تو اس سے سیاستدان ہمارے ساتھ موجود تھے ان کے علاوہ سینئے تجزیہ سیفور ایمان صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود تھے اسی کے ساتھ ہی مجھے ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا خدا